اسلام علیکم فرینڈ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایمپرنٹنگ کے بارے میں تو ایمپرنٹنگ یہ ایک سیمپل اور ہائیلی سپیسفیک ٹائپ اف لرننگ ہے جو کہ ایک پارٹیکولر ایج یا پھر جو نا ڈیولپمنٹل سٹیج ٹھیک ہے یعنی کوئی آرگنیزم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیولی برن ہوتا ہے ٹھیک ہے یا نیولی ہیچڈ ہوتا ہے تو ان جانداروں میں یعنی زیادہ تر اینیملز میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس بیہیوئر کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپرنٹنگ لرننگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اٹیشمنٹ آف یانگ اینیملز ٹوورڈ این ایناڈر اینیمل اور ان اوبجیکٹ اس گارڈ ایمپرنٹنگ ٹھیک ہے کہ جو ایک جاندار دوسرے جاندار کے ساتھ اٹیشمنٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں ایمپرنٹنگ کہتے ہیں مطلب یہ کہ یہ آفٹر ہیچنگ یا برد کے بعد یہ اٹیشمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے لائف سٹیجز کی بات کی ہوئے ٹھیک ہے تو یہ مطلب یہ کہ یہ آفٹر ہیچنگ یا لائف برد کے دوران میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت ریپیڈ ہے ٹھیک ہے اور ایریورسیبل ہے مطلب یہ کہ وہ ایک دفعہ جس کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے ٹھیک ہے یعنی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا یعنی کوئی مرگی کو پال رہا ہوتا ہے تو وہ مرگی کیا کرتا ہے اس بندے کی طرف زیادہ ڈیورٹ ہو جاتا ہے چھوٹا سا چوزہ ہو چھوٹا سا چوزہ وہ اسے جنہ اس بندے کو فالو کرے گا نیولی جو ہیچڈ ہوگا کانرڈ لورنس نے یہ ایکسپیریمنٹ پروفارم کیا تھا ٹھیک ہے اس نے ایکسپیریمنٹ گیز کے ساتھ پروفارم یعنی اس میں اپنے ایکسپیریمنٹ میں گیز اور ڈکس کو یوز کیے تھے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس نے جنہ گیز کو کیا کیا ہے کہ وہ اس کو فالو کرے ٹھیک ہے اب وہ جو گوزلنگز تھے وہ اسے کیا کرتے تھے فالو کرتے تھے ٹھیک ہے سائے خرمدر مطلب اسے ماں سمجھ کر اس کے پیچھے چلتے رہتے تھے ٹھیک ہے تو ایمپرنٹنگ یہ موسٹلی برڈز کی سپیشیز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کس کو جیسے کہ جو چھوٹے چھوٹے چوزے نکلتے ہیں وہ مرگی کو فالو کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ اپنے امی کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ برتھ ہونے کے بعد جس چیز کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ جنا اس کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیس میں ویول اینڈ ایڈٹری کیوز آر ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے اس میں جو ایڈٹری ٹھیک ہے یعنی اس چوزے کو آواز دینے کے لیے بلانے کے لیے جیسے ان کی ماں بلاتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھنے ویول بھی ضروری ہے ویول اور ایڈٹری کیوز جو سگنل ہیں یہ کیا ضروری ہوتے ہیں یہ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایکچولی نیڈی فگرس ہے ٹھیک ہے نیڈی فگرس ہے تو یہ جنا ایک ایسا پرنٹ ہے ٹھیک ہے جو کہ ایمپرنٹنگ بیہیور شو کر رہے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں ایکچولی نیڈی کا مطلب ہوتا ہے نیسٹ اور جنا فگرس فگرس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فلائی ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ نیسٹ سے نکل کر یعنی یہ حرکت کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں موسٹلی برڈز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ نیڈی فگرس آئی تنگ آپ کو گوگل سے میں نے بھی گوگل سے سرچ کیا تھا اس ورڈ کو تو اس کا میننگ یہ ہی آیا تھا میرے خیال سے یہ لاٹن ورڈ ہے ایکچولی کونرڈ لورنز نے جو اپنے ایکسپیرمنٹ پیش کیا تھا اس نے یوں کیا تھا کہ جو ہیچر یعنی جو گوز تھے یا ڈیکلنگز تھے ٹھیک ہے جیسے وہ ہیچ ہوئے ٹھیک ہے اس نے ان کو اپنے پیچھے فالو کروایا مطلب یہ کہ خود کو ان کا پیرنٹ شو کروایا ٹھیک ہے اور وہ اس کے ساتھ اٹریکٹڈ ہو گئے ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ سیکشولی اٹریکٹڈ ٹو ہیم ایز ایڈلٹ مطلب یہ کہ اس نے سوچا کہ یہ جو نہ بلکہ انہوں نے سوچا جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ جو نہ یہ ہمارا جو نہ پیرنٹ ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے جو نہ وہ اس کو فالو کرنے لگے بی بی گوز سون آفٹر ہیچنگ سار لورنس ٹھیک ہے انہوں نے لورنس کو دیکھا تھا اور اس کے پیچھے چلنے لگے اب فیلیل امپرنٹنگ کے بارے میں کیا ہے امپرنٹنگ آف آف سپرنگ آن دیار پیرنٹس ٹھیک ہے مطلب یہ کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی پیرنٹس کو فالو کر رہے تھے اس کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں امپرنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کاپی ٹھیک ہے تو آپ نے کبھی منکی کو دیکھا ہوگا جیسے آپ کرتے ہو منکی بھی ویسے کرتا ہے تو مطلب وہ آپ کی کاپی کر رہی ہے امپرنٹنگ کر رہی ہے ایک لرننگ میں یہ جو امپرنٹنگ ہے یہ کرٹیکل پیریڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کرٹیکل پیریڈ ایکچولی بارہ سے میرے خیال سے سیونٹین آباز ہے ٹھیک ہے تو اس دوران کی جو پیریڈ ہے اسے کرٹیکل پیریڈ کہتے ہیں اور اس دوران میں اگر وہ جس کو بھی دیکھ لے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز اوبجیکٹ اسے نظر آ جائے تو اس کا جو نہ اس کے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے اور وہ اسی کو فالو کرنے لگ جاتی ہے اور یہ ایر ریورسیبل ہوتا ہے مطلب یہ کہ وہ اسی کو فالو کرے گا یعنی اسے یہ نہیں اتنے زیادہ سمجھ نہیں ہے کہ ہاں یہ میرے باپ ماں باپ یا ہیں کے نہیں ہیں بس وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سیمیلارلی ان دی کیز آف ڈکلنگ ہیچنگ ٹھیک ہے ڈکلنگ جیسے ہیچ ہوتے ہیں سون آفٹر ہیچنگ دے فالو دا فرسٹ ایڈلٹ اینیمل ٹھیک ہے دے سی مطلب اس ایڈلٹ اینیمل اس اینیمل کو وہ فالو کرتے ہیں جسے وہ فرسٹ پہلی دفعہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی نظروں سے ٹاپیکلی دیر مدر اکثر ان کی ماں ہی ہوتی ہے سو دا سائٹ اف مدر ایکٹ ایز اکیو اب وہ جو مدر ہے مدر کی جو سائٹ ایز ایسا سمجھو مدر کس کے طور پر کام کر رہا ہے وہ کیو کے سگنل کے طور پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کی بہیوئر کو پرموٹ کر رہی ہے کہ ہاں اب آپ لوگوں نے موجہ فالو کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آواز دیتی ہے ٹھیک ہے جیسے اپنی مرگی آوازیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ایک آدمی کو دیکھ لیں ہین کی بجائے تو وہ جو اس آدمی کو پرنٹ کرنے لگیں گے وہ اس کو آدمی کو اپنی ماں کے طور پر کانسیڈر کر لیں گے ٹھیک ہے تو وہ اس کو فالو کریں گے وہ جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے جائیں گے جیسے کہ جو بچے یعنی جو ہینز کے بچے یا گوزلنگز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بلکل وہ بھی جو اس آدمی کی طرح یعنی ایسے سمجھے وہ ماں سمجھ کر اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جو اس ایمج میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آدمی ہے ٹھیک ہے یہ جہاں رہے ٹھیک ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں اسے فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ آدمی جا رہا ہے یہ اس کو پیچھے فالو کر رہے ہیں مطلب اس کی امپرنٹنگ کر رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اگر اس میں سے کوئی مشکل ہے تو آپ جنا میسج کومنٹ میں کر دیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر دیں گے اگر آپ لوگ نائے ہیں تو آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ چھوٹے سے چینل کو چھوٹا سا سبسکرائب کر دو شکریہ